آج اصل میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امام حسین نے جو بیعت کا انکار کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کرنی ہے اور آج بیعت کو آپ نے سمجھنا ہے کہ بیعت کیا چیز ہے بیعت عربی زبان کا لفظ ہے اور اسلام کے اندر یہ ایک ٹرمینالوجی ہے ایک اسطلاح ہے جس کے خاص معنی ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے حاکم وقت اور اپنے خلیفہ کے لئے یہ سبرگ کر دینا کہ جب وہ اللہ کی اطاعت کا مجھے حکم دیں گے تو میں ان کا حکم مانوں گا اور یہ بیعت نبی کریم علیہ السلام سے چلی اور آپ نے مختلف موقعوں پر اس بیعت کی تجدید بھی فرمائی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی اس بنیاد کو سب لوگ کے سامنے رکھا کہ لا اقراحہ فی دین دین کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے اگر کوئی دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو دین کو اختیار کر لے اگر دین کو اختیار نہیں کرنا چاہتا تو بے شک نہ کرے اور اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے تو بیعت کو اختیار کر لے اگر بیعت نہیں اختیار کرنا چاہتا تو نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر حالت میں بیعت پر رہنے کا حکم لیا ہے کہ حالات کتنی بگڑنے کی کوشش کریں تو زیادہ سے زیادہ کوشش تمہیں چاہیے کہ اپنے حاکم وقت کا ساتھ دو لیکن اگر حاکم وقت تمہیں گناہ کی دعوت دے اور گناہ کرنے کا حکم دے تو وہاں پر تمہارا حق ہے کہ تم اس کی بیعت سے یہ انکار ختم کر دو کہ میں گناہ نہیں تمہارے کہنے پر کروں گا نیکی کا حکم دے تو وہاں پر بیعت کرنی ہے اور حاکم وقت میں کوئی بری چیز بھی دیکھیں تو سبر بھی کرنا ہے یہ نہیں کہ معمولی سی بات دیکھی اور کھڑے ہو گئے کہ جناب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم احتجاج کر رہے ہیں تو سبر بھی کریں کیونکہ حاکم وقت کی پالیسیز کی اندر بہت چیزیں ہو سکتی ہیں اب یہ جو بات کی جاتی ہے بیعت کے لیے کہ اطاعت کرنا تو نبی علیہ السلام نے خود بیعتِ رضوان لی لیکن ایک صحابی جو اس وقت موجود تھے جد بن قیس انہوں نے رسول اللہ کی بیعت نہیں کی وہ اونٹ پر کے پاس بیٹھے رہے باقی صحابہ اکرام نے آ کر کی بیعت رسول اللہ نے مجبور نہیں کیا اس کو لے کر آوکے ہمارے ساتھ بیعت کرے یہ سب جانتے ہیں کچھ کہتے ہیں وہ منافق تھے جیسا بھی تھا ظاہرن وہ اسلام لائے ہوئے تھے اس لیے اگر وہ نہیں کی تو رسول نے ان کو بلا کر نہیں کہا کہ تم منافق ہو تم بیعت کیوں نہیں کرتے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا سب سے پہلے جس نے انکار کیا وہ انصار کے سب سے بڑے صحابی رسول جن کے گھر میں تین سو آدمی روزانہ کھانا کھاتا اور لوگ ان کے گھر سے ایک روزانہ آواز آتی مغرب کے وقت میں کہ اگر کسی مسافر کے پاس ٹھکانا نہیں تو آپ یہاں پر آ کر رہ سکتے ہیں اگر کسی کے پاس کھانا نہیں تو یہاں پر آ کر وہ کھانا کھا سکتا ہے اور وہ انصار کے سردار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد پیار فرمایا کرتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ لانے والی وہی شخصیت ہیں اور انہوں نے نبی علیہ وآلہ وسلم کو کا وہ سارا بوجھ اپنے سر پر لیا کس پورے کا پکہ پورا مکہ بھی امڈ آیا یا رسول اللہ سعج بن عبادہ آپ کی حفاظت میں جان دے دے گا اور اس کا خاندان بھی جان دے دے گا لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہمارے وہ صحابی رسول ہمارے نبی کے بعد ہمارے پہلے خلیفہ اور نبی علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت بھی وہ آپ کے روزہ عنور میں آپ کے ساتھ استرحت ورما رہے ہیں لیکن اس یار نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول کا یار ہوں اور خلیفہ اول ہوں تم سعج میری کیوں نہیں بیعت کرتے سعج بن عبادہ اور وہ نراض ہو کے شام چلے گئے کہ تم لوگوں نے مجھے خلیفہ نہیں مانا ابو بکر کو مان لیا اور میں ابو بکر کی بیعت نہیں کروں گا تو جناب ابو بکر صدیق نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا ان سے کچھ پوش گاچ نہیں کی کہ تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے ہو تو وہ چلے گئے اور اس کے بعد حضرت علی نے بخاری شریف میں آتا ہے چھ مہینے تک حضرت تلہا نے حضرت زبیر نے اور بنو حاشم نے حضرت ابو بکر صدیق کی کوئی بیعت نہیں کی یہ بخاری شریف کے اندر ہے چھ مہینے تک جا کر کے بیعت کی ہے شیعہ کہتے ہیں زبردستی بیعت نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے بیعت کی ہے شیعہ کو جب وہاں پر حضرت فاطمہ کی نراضی ثابت کرنی ہوتی ہے تو وہی روایت کو ثابت کرتے ہیں کہ ان کی نراضی ہوئی تھی شیخین سے جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے علی نے بیعت کی تو اسی روایت کے دوسرے ٹکڑے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یہ ان کے بڑے شیعوں کے اور روافظ کے بے شمار تضاد ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے آپ تو ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کو اپنا کام سیدھا رکھنا ہے امام حسین اور اہلِ بیعت کسی کے نہیں ہیں وہ ہیں تو ہمارے ہیں اور ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں ہم ان کا مقدمہ دنیا کے اندر پیش کریں گے چیہاں کیا کریں گے پیش ان کے پاس سبیلیں ہیں تازیہ ہے ماتم ہے سب کچھ ہے ہمارے پاس ذکرِ حسین ہے محبتِ حسین ہے پیرویِ حسین ہے ان کو وہ مبارک ہم کو اپنے حسین مبارک ہم اپنے حسین سے الگ محبت کرتے ہیں ہماری اور ان کی محبت کے درمیان میں بہت فاصلے ہیں خاک کو آسمان سے کیا نسبت غالب کو نکتہ دان سے کیا نسبت انہیں ہم سے کوئی نسبت نہیں اس لئے ہم اپنا مقدمہ درست رکھیں گے اگر ہمارا مقدمہ غلط ہو جاتا ہے تو ہم اپنے حسین کو کھو دے گے یہ ہمارے حسین ہیں اور پیارے حسین ہیں اور لادلے حسین ہیں یہ اتنے ہی لادلے ہیں ہمارے لیے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لادلے تھے اتنے ہی ہمیں ان سے محبت ہے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے اتنے ہی یہ ہمارے محبوب ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے اور اتنے ہی ہمارے پیارے ہیں جتنے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھے اس لئے اپنے حسین سے پیار کریں ہم مانگے کا حسین کسی سے نہیں لیں گے کون ہوتا ہے کہ ہمیں حسین دے ہمیں ہمارے رسول حسین دے کر گئے ہیں ہم نے حسین کو ہاتھ سے چھوڑا نہیں ہے ہم نے حسین کو اپنے سے دور کیا نہیں ہے ہم حسین کو بھولے نہیں ہیں ہمیں یاد ہے ہماری سہا ستہ کی کتابوں میں دیکھو تو فضائل حسین نظر آئیں گے ہمارے دلوں کو چیر کر دیکھو تو وہاں رہتے ہوئے تمہیں حسین نظر آئیں گے ہمارے دماغوں میں بھی حسین ہے اور ہمارے دلوں میں بھی حسین ہے اس لئے مقدمہ ہم سمجھیں گے اپنا ہمیں ان سے کیا غرض وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں تو جنابِ علی بیعت سعج بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی اور صدیقِ اکبر کی بیعت علی مرتضی نے نہیں کی چھ مہینے تک لیکن صدیقِ اکبر نے کسی کو بھیج کر زبردستی بیعت لی بھی نہیں امیر المومنین علی بن عبی طالب کا جب جی چاہا اور جب رنجش دور کرنی چاہی حضرت ابو بکر صدیق سے رنجش تھی اور بخاری کے اندر یہ لفظ ہیں استبتہ ابو بکر تم نے زورہ آوری کے ساتھ ہمیں مجلس شورہ میں نہیں بلائیا تو آپ نے فرمایا علی وہاں میری کوئی رضا مندی سے نہیں اچانک سے بیعت ہوئی تم لوگ ادھر موجود تھے ہم ادھر موجود تھے اگر یہ بقاعدہ مجلس بلائی جاتی تو ہم تمہیں بھی ضرور بلاتے لیکن واللہ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں اسی روایت میں آتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق باہ واضح بلند روئے اور ان کو روتا دیکھ کر حضرت علی مرتضی بھی رو پڑے روایت میں آتا ہے کہ سب لوگ اس وقت جب حضرت علی نے بیعت کی مسجد میں آ کر کے تو سب کے سب لوگ اس طرح خوش ہو گئے کہ شکر ہے اللہ کا نبی کے دو یاروں کے درمیان میں صلاح ہو گئی اور دونوں نے ایک مگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کوئی پروپی گنڈا نہیں کیا کہ ابو بکر کی بیعت نہ کرو اور ابو بکر نے کوئی علی کے بارے میں پروپی گنڈا نہیں کیا کہ یہ آدمی حکومت کا باغی اور نافرمان سرکش ہے اس کی بات نہ کبھی سننا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوا اسی طرح سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نام یاد رکی سعید بن عبادہ کیونکہ سعید بن معاذ نام کے بھی ایک ہیں صحابی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال فرما گئے اور وہ صحابی ایسے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا آج سعید جو مرا ہے اس پر تو اللہ کا عرش بھی کانپ گیا ہے ایسے پیارے صحابی تھے وہ نبی علیہ السلام نے تو یہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت نہیں کی اور شام چلے گئے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی اور حضرت عبو وقر صدیق نے اسے کوئی تعارض نہیں کیا کوئی ایسی بات نہیں تھی اگر بیعت جس کو میں پسند ہوں کر لے جس کو نہیں پسند تو آرام سے بیٹھ جائے تو دوسرے مرتبے پر علیہ مرتضی کی بیعت بھی صحابہ کرامے سے بہت سے لوگوں نے نہیں کی مثلا حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے یزید کی تو کی یزید کی بیعت تو کی علی کی بیعت نہیں کی علی کی بیعت نہیں یہ ہر تفاہم سے یہ پوچھتے ہیں ہمارے نواصب جو ادھر کے حضرت عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کیوں کی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے علی مرتضی کی کیوں نہیں کی آخر کو علی چوتھے خلیفہ تو ہیں اگر علی چوتھے خلیفہ نہیں ہیں آج جو علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے تم اس کو کیا کہو گے تم اس کو کیا کہو گے اصل بات سمجھنے کی مگر علی مرتضی نے ان سے کچھ نہیں کہا حضرت عسامہ بن زید جن کو رسول اللہ اپنی گود میں کھلاتے تھے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی دیگر صحابہ کے ساتھ لیکن علی نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا ہے آپ نے یہ کہا ہے لیکن کوئی تعارض پوچھا ہی نہیں ان سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت علی کی بیعت کی اور بیعت جا کر کے مکہ میں حج کرنے گئے اور وہاں پر عبداللہ بن زبیر کے کہنے میں آ کر کے بیعت توڑ دی اور جنگ کرنے کے لیے آ گئے جب جنگ کرنے سے پہلے کا وقت آیا تو حضرت زبیر حضرت علی کے پھپی کے بیٹے ہیں تو حضرت علی نے جنگ لڑنے سے پہلے طلحہ کو جب دیکھا کہ حضرت زبیر کو دیکھا کہ اس نے تو ہتھیار لگائے ہوئے ہیں تو آپ نے بلایا زبیر تو زبیر آئے فرمایا وہ دن یاد کرو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور مجھے جپی ڈالتے ہوئے دیکھا تو فرمایا زبیر آج تو علی کو گلے ملتے ہو ایک وقت آئے گا تم نہ حق ہوگے اور علی سے جنگ کے لیے چلے جاؤ گے حضرت زبیر کو وہ وقت جب یاد دلایا تو مل کر روئے مامو فپی کے بیٹے تھے اور جب ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی تو یہی طلحہ اور زبیر علی کے ساتھ کھڑے تھے اور حضرت زبیر نے کہا علی میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور وہ پھر واپس چلے گئے یعنی پہلے بیعت کی پھر توڑی اور پھر بیعت کی جب زبیر کے بارے میں ان کا قاتل آیا اور اس نے کہا کہ حضرت زبیر کو دھوکے سے ایک آدمی نے قتل کر دیا کہ یہ جنگ سے کیوں لگ ہو گئے ہیں جس پارٹی کی طرف سے یہ آئے تھے انہی کی پارٹی کا آدمی تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو زبیر کا قاتل ہوگا اس کو جہنم کی بشارہ سنا دے تم نے یہ میرے پھپی کے بیٹے کے ساتھ کیا اشرف و اشرف میں سے ہیں حضرت تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف و اشرف میں سے ہیں جب جنگ ہوئی تو یہ جنگ سے لوٹنے کا ارادہ لے کر واپس پیچھے پلٹنے لگے اور حضرت علی کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ ادھر تو امار جنگ لڑے ہیں امار جنگ لڑے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ امار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا وہ تجھے دوزک کی طرف بلا رہے ہیں حضرت امار وہ صحابی رسول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے چلے آ رہے ہیں اور ان کی والدہ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان واحد کی قبر ایسی ہے کہ ابو جہل نے ان کے جسم کو چیر کر ان کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مار دیا یہ وہ ماں ہے جو آج بھی ہلٹن ہوتل کے قریب جو انڈر گراؤن سڑک جاتی ہے نیچے سے گزر کے حرم کے پاس سے اس کی دائی طرف اوپر دیکھو گے انڈر پاس کے تو وہاں اس ماں کی اکیلی کی قبر ہے وہاں پر اور جنگلہ لگا ہوا ہے کبھی زیارت کے لیے موقع ملے مکہ مکرمہ میں تو چلے جانا مکہ مکرمہ کے ہوتل کھانا کھانا تو تمہیں یاد رہ جاتا ہے اور ایاشیاں تو یاد رہتی ہیں وہاں جو جگہ جگہ پر ہماری مائیں ہمارے روحانی باپوں کی قبریں اور شہداء کی قبریں وہ تم کو یاد نہیں ہیں وہ تمہیں کوئی دکھانے والا نہیں ہے وہ تمہیں الٹی سیدھی جھوٹی زیارتیں کروا دیتے ہیں کبھی مکہ کے پہاڑوں میں بھی وقت گزارنا کہ ایک پہاڑ میں ہماری یہ ماں بھی سوئی ہوئی ہے تو حضرت امار واپس پلٹنے لگے حضرت طلحہ تو حضرت امار کو دیکھ کر کے تو حضرت طلحہ جب واپس پلٹنے لگے تو مروان نے حضرت طلحہ کے اس گھٹنے پر تیر مارا اور آپ کو زخمی کر دیا کہ تم جنگ سے واپس لوٹنے لگے تو ان کے خون کا فوارہ چھوٹا تو انہوں نے مرنے سے پہلے حضرت علی کے ایک فوجی کو بلایا اور کہا یہ میری بیعت لے لو اور علی کو کہہ دینا میں تیری بیعت کے اندر دنیا سے جا رہا ہوں اشراں بشرا تھے توبہ نصیب ہو گئی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزاری تھی لیکن کہیں غلط فہمی اگر ہو گئی تو غلط فہمی کا اضحالہ بھی کر دیا اور لوٹ گئے سمجھ آئے اور یہ لوٹ گئے تو حضرت علی نے نہ اس وقت کچھ کہا نہ بعد میں کچھ کہا اور یہ حضرت علی کی بیعت میں گئے ہیں تو بیعت اس بھی اس کے بعد امیر المومنین سے جو گروہ الگ ہوا ہے کہ تم نے معاویہ رضی اللہ سے کس لیے صلاح کی ہے تحکیم کس لیے کی ہے جنگ کیوں روکی ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا تمہیں حضرت معاویہ نے نیزے پر قرآن اٹھا لیا کہ میرے اور تمہاری جنگ کے درمیان فیصلہ قرآن کرے گا جیسے آج کا لوگ قرآن مجید اٹھا لیتے ہیں کہ ہم قرآن اٹھا لیں گے حضرت علی نے کہا یہ ایک دھوکہ ہے لیکن حضرت علی کا گروہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہ قرآن نیزے پر اٹھانا ان مولیوں سے جا کر پوچھنا کہ قرآن نیزے پر اٹھانا جائز ہے قرآن تو آپ اپنے غلط مقاصد کے لیے بھی ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ نجائز ہے کجا کے جنگ کے دوران قرآن کی بےورمتی کر کے اس کو نیزے پر اٹھانا یہ تمہیں آج تک کسی آدمی نے اس مسئلے پر بات نہیں کی ہو جاؤ ہر تقریر ملے گی لیکن یہ سوال تمہیں دنیا میں کہیں سی نہیں ملے گا کہ قرآن کو نیزے پر اٹھانا آج کے دور میں کیا جائز ہے سراغ کرنے یہ جائز ہے کیا قرآن میں یہ کوئی طریقہ کار ہے جنگ روکنے کے اور کئی طریقے ہیں یہ تو نہیں تو امیر المومنی نے کہا یہ دھوکہ ہے لیکن لوگ انہیں کہا جی قرآن جب آ گیا درمیان میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں حضرت علی جنگ نہیں روکنا چاہتے تھے آپ نے فرمایا مالکِ اشتر جو حضرت علی کے لشکر میں تھے وہ حضرتِ معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس بلایا لوگوں نے کہا ہم آپ کو قتل کر دیں گے اگر مالک کو واپس نہیں آپ نے بلایا تو آپ نے اسے کہا کیا میری لاس چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا میں خیمے تک تو پہنچ گیا ہوں آپ نے کہا میں آ جاؤ تو تحکیم کا فیصلہ ہو گیا کہ درمیان میں سالسی بنا لو وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے اور وہ اگر میں آپ کو کبھی سناوں کہ درمیان میں سالسی کیسے ہوئی ہے آپ قانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یا اللہ یہ بھی سالسی دنیا کے اندر ایسی ہوئی ہے مگر وہ حضرتِ علی کی اس سالسی کو قبول کرنے پر جو علی نے باعمرِ مجبوری قبول کی ہے اس پر ایک گروہ حضرت علی ہی کے لشکر سے الگ ہو گیا جو خارجیوں کا گروہ تھا کہ علی بھی کافر ہو گیا اور معاویہ بھی کافر ہو گیا حضرت علی نے جب جمعے کے خطبے دیتے تھے تو درمیان میں یہ گروپ کھڑا ہو جاتا تھا کہ علی ہم تم کو نہیں مانتے حضرت علی کا جمعے میں خطبہ دینا دو بر کر دیا جاتا تھا حضرت علی بمشکل اپنا جمعہ ختم کرتے تھے لیکن آپ نے باوجود پورا اختیار رکھتے ہوئے ان کو کچھ نہیں کہا ہے جب تک وہ پوری سرطز میں دندناتے پھٹتے رہے ہیں لیکن آپ ان کو کچھ نہیں کہا کہ حکومت کے خلاف بات کرتے رہے ہیں بات کرنے کی اجازت ہے انہیں کرتے رہے ہیں لیکن ایک دن انہوں نے ایک صحابی رسول ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور گدے پر بیٹھے ہوئے تھے بیوی ان کی حاملہ تھی تو انہوں نے کیا کیا اس کو کہا کہ تو علی پہ لانت کر تو کہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا میں علی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا تو انہوں نے انہی کے سامنے اپنے نیزے سے ان کی بیوی کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال کے نیزے پہ رکھیں امیر المومن علی عبیم طالب کو جب یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنی تلوار مسجد سے باہر نکالی فرمایا ریاست میں سب کچھ کرنے دیں گے مگر خون ریزی نہیں کرنے دیں گے یہ کام ہی ہم ہونے دیں گے کہ دنیا کے اندر تم لوگ خون ریزیاں کرتے پھر ہو یہ خود کچھ دماؤ کے یہ نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں کہ موٹر وے پہ کسی کی عزل لٹ جائے اور ابھی تک پتہ ہی نہ چلے کہ لوگوں کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ ایک عزل لٹی ہے قتل ایک ہوا تو علی مرتضی نے بندوں کے بندوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیئے قتل کر کے اور اتنا قتل آپ نے ان کا کیا اور وہ اکٹھے ہو کے حضرت امیر المومن علی ابن عبی طالب کے پاس آگئے اور وہ سارے کے سارے قرآن مجید پڑھنے والے کاری تھے لمبی لمبی داڑیاں تھی اور وہ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ لوگ ان کے قرآن پر عاشق ہو گئے تھے فریفتہ ہو گئے تحجد گزار تھے لیکن رسول نے علی کو بتایا ہوا تھا کہ یہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے مگر ان کے حلقوں کے نیچے سے قرآن نہیں اترے گا جتنے مرض اس کے ان کے قرآن پڑھنے سے دھوکہ نہیں کھانا اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے ایک شکار کیا جائے اور تیر جو ہے وہ جانور کے دوسری طرف نکل جائے یہ ایسے دین سے نکل جائیں گے امیر المومنین کو یہ نشانیاں بتائیں ہوتی تو جب جنگ ہو گئی تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ جاؤ تمہیں ایک آدمی ان میں قتل گیا ہوا یوں ملے گا کہ اس کے بازو کی جگہ پر عورت کے پستان کی طرح گوش لٹک رہا ہوگا ایک بازو ہوگا ایک نہیں ہوگا تو لوگ گئے جا کر کے تلاش کیا نہیں ملا پھر گئے آپ نے حکم دیا نہیں جونڈو نہیں ملا تیسری زفا خود علی مرتضی گئے اور جا کر دیکھا کہ ایک بہت بڑا گڑا ہے جس گڑے کے اندر بہت سی لاشیں ہیں خارجیوں کی پڑی ہوئی آپ نے وہ ساری لاشیں نکلواتے رہے حتی آخری لاش جب نکالی تو وہی آدمی اس حلیے کا ہی نکل آیا آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہا سچا تھا وہ جس نے مجھے یہ خبر دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں جو گروہ اس کے اندر یہ نشانی ہوگی اس گروہ کی باطل کے ہونے کی فرمایا سچا تھا وہ رسول علی نے ان سے کوئی تعریص نہیں کیا اور ان سے کوئی پیعت نہیں ان کے بارے میں کیا تو یہ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کے دور میں منافقین کی کسرت ہی عبداللہ بن عبی منافق تھا وہ سازشیں بناتا تھا بزاہد اسلام لے آیا تھا لیکن اندر سے وہ کافر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے مشورہ دیا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو اس کو قتل کر دوں رسول اللہ نے فرمایا نہیں دنیا میں بات خیل جائے گی کہ محمد تو آپ اپنے اصحاب کو بھی قتل کرانے لگے ہیں رسول نے بھی ایسا پسند نہیں فرمایا کیوں نہیں پسند فرمایا پیغمبر نے کہا ازادی سے کام کرے سمجھائیں گے آپ دیکھیں سب سے حضور نے قتل کیا ہے قتل کیا ہے یعنی جن کی جہاد دو طرح کا ہوتا ہے ایک زبان سے بات کی جاتی ہے ایک جہاد جو خاص سے کیا جاتا ہے اس کو قتل کہتے ہیں وہ جہاد کی آخری قسم ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قتل کیا ہے اور جہاد کیا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں جہاد کے بارے میں آیا ہے قرآن مجید میں کہ ان منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے تو نبی نے جہاد کیوں نہیں کیا جہاد کیا ہے کتال نہیں کیا ہے یہ آپ کو سمجھ ہونا چاہیے یہ مسئلہ تو پیغمبر نے اس کے ساتھ کوئی کتال نہیں کیا کہ ہے اگر وہ کرتا ہے تو آزادی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی بریلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لے کر آزاد کر دیا اسلام کے اندر ہے جب اس طرح عورت آزاد ہو جائے اور مرد غلام رہے تو عورت کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے اس کا شوہر گلیوں میں روتا پھرتا تھا کہ بریلا مجھ سے نکاح نہیں رہے بریلا کہتی میں آزاد ہوں اس لیے میرا تمہارا نکاح ختم ہے اس کی اپنی بیوی کے بارے میں آن سبحانہ دیکھ کر رسول اللہ کو رحم آیا آپ نے بریلا سے کہا بریلا تم اس کے ساتھ اسی نکاح میں رہو اس نے رسول سے وہ بات کہی اگر آج وہ بات کہی جائے تو سر تن سے جدا مگر رسول کے سامنے اس سے عورت ہوتے ہوئے بات کہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھ کو یہ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا اس وقت میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں اس نے کہا میں آزاد ہوں میں تو مشورہ ماننے والی نہیں پیغمبر نے نہیں کہا تم نے میرا مشورہ نہیں مانا تم کہا تھی اب آپ کو سمجھ آ گیا اسلام کا غریت کا سسٹم کیا ہے آزادی کا سسٹم کیا ہے اسلام کب جنگ کرتا ہے اور کب اپنے لوگوں کو جو مخالفوں کو کس حد تک برداشت کرتا ہے اسلام کہتا ہے کہ اگر ڈی چوک میں جتنا مرضی دھن دیے جائیں برداشت کرو برداشت کرو اس بات کو ان کی اس چیز کو لیکن تم لوگ قتل نہیں کر سکتے کہ تم میرے مخالفت میں اتر آئے تو میں تمہارا رات رات تمہارا قتل کر دوں یہ بات ہے مقدمہ امام حسین کا جو اب آپ کو میں نے بتانا ہے یہ یزید کی حکومت پہلی حکومت آئی اسلام کی مخالفت میں جس نے امام حسین سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی نا تو رسول کا یہ عصوہ ہے نا تو ابو بکر صدیق کا یہ عصوہ ہے نا یہ عصوہ حضرت عمر کا ہے نا عثمان کا ہے اور نا علی مرتضی کا ہے نا یہ قرآن کا حکم ہے کہ کسی پر جبر کیا جا لا اقراح فی دین دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے جب جبر نہیں ہے تو پھر کس طرح سے کر سکتے ہیں لڑکی رسول اللہ کے پاس آئی یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا بچپن میں نکاح کر لیا تھا اب میں وہ نکاح برقدار نہیں رکھنا چاہتی ہوں مجھے اپنے چچا کا لڑکا پسند نہیں ہے رسول نے فرمایا تمہیں اختیار ہے کہ تم اس سے نکاح کرو تمہیں اختیار ہے کہ تم نکاح تو اس سے الہدگی اختیار کرلو یہ ہی ہے بولو تم نکاح سے الہدگی اختیار کرنا چاہتی ہو بیٹی اور باپ کا جھگڑا چل رہا تھا باپ کہتا تھا تمہیں اختیار نہیں ہے بیٹی کہتی تھی اختیار رسول نے دیا ہے اسلام کا مزاج نہیں ہے دیکھو معمولی سی بات ہے مگر جب بارکہ رسالت میں باپ بیٹی کا مقدمہ آیا رسول نے بیٹی کے حق میں فیصلہ سنایا تو بیٹی نے کہا کہ میں باپ نے کہا ٹھیک ہے جب رسول نے بتا دیا تو اب رکھو یا نہ رکھو اس نے کہا نکاح تو رکھوں گی مگر دنیا کو بتا جاؤں گی کہ نبی نے ہر ایک کو ازاد کیا ہے ہر ایک کو ازاد کیا ہے رسول پہ گمہ نکاح تو رکھوں گی اببہ کے کہنے پہ نکاح رکھوں گی باپ کی لاج رکھوں گی لیکن یہ اختیار دکھانا مقصود ہے کہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا کوئی کسی کو نہ کہے او میرے غلام میری بات سن کیونکہ سارے انسان فقط اللہ ہی کے غلام ہیں کسی اور کے غلام نہیں ہیں وہ اس کو خادم تو کہہ سکتا ہے اپنا بندہ نہیں بنا سکتا میرے بندے میری بات سن بندہ کوئی کسی کا نہیں ہے بندہ فقط انسان اللہ رب العزت کا ہے کونو عباد اللہ تم سے یہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اب ایسے میں یہ زید بیعت لے رہا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تو وہ قرآن کی آیت سے ٹکراتا ہے کہ لا اقراف دین اور لا اقراف دین کی خلاف کونو عباد اللہ یا ایو اللہ ایمان والو اللہ کے بندے بن جاؤ یزید امام حسین سے کہہ رہا ہے تم میرے بندے بن جاؤ ایسے موقع پر تو آپ اپنے دلوں سے پوچھئے حسین ابن علیہ کو کرنا تو کرنا کیا چاہیے تھا اس کو اللہ کا بندہ بننا چاہیے تھا یا یزید کا بندہ بننا چاہیے تھا تو امام حسین واحد آدمی ہیں کہ جن کے ہاتھ سے زبردستی ان سے بیعت لینے کی کوشش کی گئی آپ نے فرمایا ہم بیعت نہیں کریں گے دو آدمیوں نے یزید کی بیعت کا یزید کے زمانے میں انکار کیا ہے ایک حضرت امام حسین جس کی طرف پوری امت کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں اور دوسرا آدمی حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ نواسے ہیں ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں اسی زبیر کے اشرف وشرا کے اور ماں ان کی وہ ہے جو تین دن تک رسول اللہ کو غارے سور میں کھانا پہنچاتی رہی ہے اسمہ بنت عبیباکر اور اس کے موں میں رسول اللہ نے اپنے موں سے خجور چبا کر اس کے موں کو لگائی اور اس کے موں میں بھی اپنا لواب دیا دو آدمیوں نے یزید کی بیعت نہیں کی نہ حسین ابن علی نے نہ عبداللہ ابن زبیر نے اس وقت جو لوگ سیاست میں نمائندے تھے ان میں سب سے بڑا نمائندہ حضرت امام حسین تھے اس کے بعد ان کی کہیں باری آتی دنیا نے جب ان دونوں نے بیعت سے انکار کر دیا تو انہوں نے جا کر کے اپنی حکومت یزید کے بعد انہوں نے اپنی حکومت یزیدی کے دور میں مکہ اور مدینہ میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور انہوں نے بیعت توڑی اور انہی کی بیعت توڑنے کے انہی کو ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنا لشکر مکہ میں بھیجا کے ان کو وہاں قتل کر کے آؤ دس سال تک اکتر سن تک اکسٹر سے اکتر تک دس سال تک ادھر یزید اور اس کے خاندان کی حکومت چلتی رہی ادھر ان کی عبداللہ ابن زبیر کی حکومت پندرہ دن کا یہ روزہ رکھتے تھے کتنے دن کا رکھتے تھے اور مسجد نوی کے اندر اس طرح سے نماز ادا کرتے تھے جس طرح ایک ستون کھڑا ہوتا پرندے اوپر آخر کئی کے گھنٹے بیٹھے رہتے تھے اپنی حالتے قیام میں کتنا ہی لمبا قرآن پڑھتے چلے جاتے تھے امام حسین نے کہا ہم تمہارے بندے بندے والے نہیں ہم تمہارے بندے